موسیقی مہنگائی کے بوش طلعہ دبی عوام کیلئے کیا یہ رلیف ہوگا کیونکہ عوامی رائے جاننا بہت ضروری ہے مسلسل پٹولی مسلحادی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا لیکن جب پنجاب میں زمنی انتخابات ہونے جا رہے تھے تو اس سے قبل یہ دیکھا گیا تھا کہ پٹولی مسلحادی قیمتوں میں کمی کی گئی اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ شاید حکومت اس لیے کر رہی ہے کہ مسلمین نواز کی حکومت کو پنجاب میں بچایا جائے بالاخر وہ حکومت تو پنجاب میں نہیں بچی لیکن اب وفاقی حکومت پٹولی مسلحادی قیمتوں میں دوبارہ کمی کی گئی ہے بڑی دیر سے توقع کی جاری تھی کہ انٹرناشنل مارکٹ نے پٹولی مسلحادی قیمتوں میں مسلسل کمی کا روچان ہے تو پاکستان میں کمی کیوں نہیں کی جاری اس وقت جو پٹولی مسلحادی قیمتیں ہیں وہ کم کی گئی ہیں اور جو پٹرول ہے وہ تقریباً دو سو پچیس روپے کے قریب پہنچ چکا ہے جبکہ جو ڈیزل ہے وہ دو سو چٹیس روپے کے قریب آ گیا یہاں پہ جو سارف ہے پٹول دلوانے کے لیے آئیں پٹول سٹیشن پہ ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کیا یہ جو کمی کی گئی ہے یہ بہتری کی طرف قدم ہے یا اس سے زیادہ کمی کی جانی چاہیتی باہدن کیسے ہیں آپ چھیک ہیں چھیک ہیں چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے یا کوئی فائدہ نہیں چھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے اس سے بھی کچھ پیدا ہوگا ہے لیکن تھوڑا اور ہو جائے جیسے پہلے مرکشک کچھ سکھا سانس آیا ہاں تقریبا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے چھیک ہے بہتری ہوئی ہے بھائی کیسے آپ چھیک ہے چھیک ہے ٹھیک ہے شکر خدا کا تھوڑا سا سستہ ہوگیا شکر کر رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں نہیں کیوں یا حالہ تو آ گیا دیکھو ایک فیلڈ کا بندوں میں فیلڈ کا ہوں مارکٹنگ کا کام ہے بائک درائب کرنی ہوتی ہے تو ہم فیول پڑھا کریں یا کیا تمہیں کمائیں گے کیا لے گے کیا جائیں گے توڑا سا بھی بہتری نہیں ہوئی کتنا گم ہونا چاہیے اٹ لیسٹ ون ففٹی ون ففٹی پہ آنا چاہیے کم از کم تب کوئی فرق پڑے گا امپیکٹ اصل میتاب آئے گا کچھ فرق پڑے گا اب بھی یہ بارہ روپے کرنے سے کوئی امپیکٹ نہیں ہے کیونکہ باڑی اتنا کیا تھا بہت 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 مشکل ہوئے سروائیو کرنا سیلریز اتنی ہیں اور ایکسپینس جو ان سے آپ کے ڈبل سے ٹرپل ہو گئے ہیں چاہے آپ کھانے کی طرف دیکھ لیں ہاں ٹرائبلنگ دیکھ لیں اس آگڈان صاحب آئے ہیں آپ کو لگتا کچھ کچھ کنٹرول کر پائیں گے بھائی انہوں نے ساروں نے جو کرنا تھا وہ کر رہے ہیں اپنا اپنا لگاؤں گا سارے سارے کہنے جو اپنا اپنا لگاؤں گا بھائی کیسے ہیں آپ جی الحمدلہ ٹرال سستہ ہو گیا کوئی پیتری ہے یا نہیں کوئی فائد اس میں بات ہے کہ آہستہ آہستہ سارا کچھ کیک ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا آپ کو پوری امید ہے الحمدللہ اس آگڈان صاحب واپس آگیا ہے آگیا تو امید آئی گا بارہ بارہ روپے نیچے آگیا آگیا تو انشاءاللہ 12 ہوجائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا پوری امید ہے آپ کو آگڈان صاحب پر بروسہ ہے انشاءاللہ امید ہے ٹھیک ہے ان کو امید پوری ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اور پیٹرول کم ہو جائے گا یہ آپ پہ کچھ اور صارف ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں پوچھتے ہیں بائجن کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے پیٹرول سرکار نے کچھ سستہ کی ہے ہے ٹھیک اچھا فیصلہ ہے ٹیمپری ریلیف ٹیمپری ریلیف ٹیمپری ریلیف ملا سر اب ریلیف ہے تھوڑے دن بعد پھر اب چلی جائیں گی پرائیس چلی جائیں گی انفلیشن بیسی اب چاہ جو کیا کیا کہہ سکتے ہیں تو آپ کو ہی نہیں رگتا کہ آگے شاید اور ریلیف مل جائے نہیں مل سکتا امید ہی چھوٹ دی آپ نے ریلیف سر ہو ہی نہیں سکتا ایک چیز کی پوسیبیلٹی نہیں ہے میں میں کیسے کہ سکتا ہوں کیسے انٹرنیشنل مارکت میں تو کم رہا ہے پٹرول انٹرنیشنل مارکت میں اور بڑی چیزوں پر ایک پر ریلیف ہوئی ہیں یہاں پر نہیں ہو رہی ہیں کارس چیزوں پر ریلیف کو ہیں یہاں پر وہ لوگوں کی پرائیسی سب جاتی ہیں ڈاؤن نہیں آتی ہیں تو there is no point کہ وہ پرائیسس سبیوز بہت بہت کم ربیلیٹی ہے بہت کم پچھ جا سکتی ہیں دوبارہ دوبارہ جا سکتی ہیں ہمارے وہ نئے اسی وجہ سے انہوں نے اب یہ تھوڑا سا پلے تو کرنا تھا تو سوال آتے ساتھ پلے کر دیا ہے اسی بات ہے وہ آنے کا تھوڑا سا بتانا بھی دون ہے کہ جی میں آگیا ہوں تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے پھر بتائیں گے کہ آپ میں بیٹھ گیا ہوں ہاں 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 بہت شکریہ آپ آجان کیسے ہیں آپ ایریت سے ہیں کیا کام کرتے ہیں آپ بس نوپری پیشا تو یہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہے اس ملک پہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے گزارہ مشکل سے ہو رہا بہت مشکل سے یہ پیٹرول تھوڑا سستہ کی ہے انہوں نے ہاں وہ کل کل کیا ہے ان کی مہربانی ہے مہربانی کیا ان کا کام ہے یہ کرنا غریب آدمی کو اس عوام کو اب اور سستہ ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے لیکن اب جو قیمت کم کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آگے بھی کم کر دیں گے دیکھو امید تو ہے امید ہے امید ہے اساق دار صاحب مزیر خزانہ بھی بائید ہے وہی 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 کھانے کے اور تو کھانے کے اور اب یہ تو پھر واپس آگیا نا ساگ دار تو پہلے پھر پھر واپس آگیا ہے یہ ٹھیک نہیں کرے گی کچھ دیکھو اللہ کرے ان کو نکی دہتے اللہ امید ہے امید ہے امید ہے اس کو ساگ دار سے بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کیا گام کرتے ہیں پڑتے ہیں میں پڑھائی بھی کرتا ہوں ٹیلرنگ بھی کرتا ہوں ساتھ کام ٹھیک چل رہا ہے کام کے علاہد ہی نہیں ہے یار نہیں چل رہے بلکل بھی نہیں چل رہا سٹڈیٹیٹھ ہو رہی فیصے نہیں دی جاتی کیا پڑھے آپ میں یار آئی کم کر رہا ہوں ابھی کر رہے ہوں مسکل ہو گئے ہیں مسکل ہو گئے ہیں یہاں پہ پٹرول ہی نہیں پورا ہوتا سارے پیسے پٹرول میں چلے جاتے ہیں آنے جانے کا پٹرول ہی نہیں پورا ہو رہا آپ پٹرول نہیں دو دنوں بعد بیسے بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا یہ یقین ہے بیتری نہیں ہوتی عمران خان کے دور میں کچھ بیتر تھا ہم سمجھ تھے کہ وہ غلط ہے لیکن اب یہ آئے یہ اس سے زیادہ غلط ہے ان پہ یقین تھا لیکن انہوں نے زیادہ کرپشن شروع کر دی آپ کو یقین تھا ان پہ تھا لیکن انہوں نے زیادہ کرپشن شروع کی ہے تو اگر ان کو ہمارے فیال میں تو یہ ہے وہ آ کے ٹھیک کریں گے وہ کریں گے بہتری ہو جائے گی بھائی کیسے ہو چی کو پیٹرول سستا ہو گیا سستا ہو گیا تو کس کا کیا فیادہ پیٹرول سستا کر دیا اس کا کیا فیادہ پیٹرول سستا کر دیا اگر سمجھ بھی آتی ہے تو کچھ پیدا بھی ہوتا ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اکٹھا پچاس روبر سستہ کرنا چاہتا ہے جیسے انہوں نے پچاس روبر سستہ کرنا چاہتے ہیں آگے تو ایسے سستہ بھی کرنا چاہیے ہیں ان کو تو اس کا تو کوئی اگر اگلی پندرہ پر سستہ کر دیں اور اور جب تک پٹرول سو سے نیچے نہیں آئے گا سو سے نیچے سو کے نیچے اگر پٹرول پانچ سو پر بھی جائے گا اگر پٹرول سو سے نیچے بھی جائے پٹرول ہم اسمہ کرنے ہی ہیں آرہ جانا ہے تو پٹرول کے بغیر ہمارا گزار نہیں آئے یہ چلتی نہیں ہے بھائی گا وہ پہ تو بڑا پچھنے گا آجے گا آجے گا آجے گا کون لے کر رہے ہیں یہ اگر پٹرول لے نہ بند کر دیں پٹرول لے نہ بند کر دیں پھر سو کے نیچے آئے گا ہم بند ہی کر دیں ہم پٹرول لے نہ بند کر دیں گے دیکھے داشت جگہ ہوئے ہیں ہم پٹرول لے نہ بھائی مارے ساتھ کوئی ساتھ ہوگا تو ہم قدم کو پٹھائیں گے اکیلا بندہ کیا کر لے گا آپ کو دیکھ کے لوگ اٹھانے شروع کر دیں گا آج کا نیوام ٹھاتی ہے یہ لوگوں کی گفتوگاہ کن رہے ہیں اور لوگوں سے بات کر لے تھے اصل میں غریب آدمی کے لیے دار روٹی پوری کرنا بہت مشکل ہو گئی ہے خاص طور پر بجلی کے بل بلوں میں جو آئے دن اضافہ ہو رہا ہے وہ غریب آدمی تو پسکے رہ گیا ہے جو پیول ایجسمنٹ کے نام پر ٹیکسز وغیرہ ہے اگر بل جو ہے پانچ ہزار ہے اور آٹھ ہزار پر ٹیکس ہے غریب آدمی جو ڈیلی محنت مزدوری کرتا ہے اس کے لیے تو میرا خیال ہے جو پانچ سو یا چار سو کی دیاری لگاتا ہے اس کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ سروائیو کر سکے آپ کو یہ توقع ہے جی جی میں توقع کرتا ہوں یہ حالات بہتر ہوں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے اور میں کہتا ہوں یہ وقت ہے پہلے عوام جو ہے پانی سے متاثرین ہیں بجلی کے بلوں سے متاثرین ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب رلیو کی کچھ امید یا توقع کی جا رہی ہے کہ رلیو ملے گا رلیو کی کرن روشن ہو گئی ہے امید کی کرن روشن ہو گئی ہے اور حکومت پاکستان اور بالخصوص میں سیاست دانوں سے یہی التماس کروں گا کہ خدارہ کرسی کے چکر میں یا ایک دوسرے ٹانگیں چھیننے کی بجائے مل کے جو ہے کچھ سوچا جائے یہ اچھی بات کیا آپ بہت چکلی آپ کا چاہتا چاہتا کیسے آپ بلکل ٹھیک ہاں چاہتا کیسے سارے آپ اسے لڑھتے ہیں لڑنا ہے نہ مرنا ہی اسے در ہے نہ کوئی بندہ اللہ دا بے جڑا یہ غفتہ ہے جی بھائی کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ تو آیاں کیا کام کرتے ہیں پاکستان میں جوب نہیں ملتی بلکل بھی کتنا پڑے ہیں میٹرک کیا ہوئے کوئی جوب نہیں ہے نہیں بلکل بھی کوئی کام نہیں ہے مہنگائی کی کیا صرفت ہے بہت زیادہ بہت بورے حال ہیں پیٹرول سستہ کیا ہے اگلے مہنے پھر بڑھا دیں گے بڑھا دیں گے انہوں نے یہ کرنا ہے پندرہ دن بعد ایک رفیہ سستہ کر کے بیس بڑھا دیتے ہیں تو سستہ کیا کوئی فائدہ نہیں فائدہ تو ہوگا تھوڑے دن لیکن انہوں نے پھر نکال بھی تو لینا ہم تھی نکالنا انہوں نے تھوڑے دن فائدہ ہوا لیکن آپ کو یقین ہے کیا کہ بڑھا دیں گے بالکل بڑھا دیں گے یقین ہے حالات بہتر نہیں ہوتے کرنا ہے کیا یہ تو اپنی کرسی کی چکروں میں پڑھے ہوئے ہیں وہ عام کا کون سوچتا ہے کوئی بھی نہیں سوچتا بلکل یہ کہنے کہ عام کا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اور سب اپنی جو کرسی یا اس کے چکر میں پڑھے ہوئے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کر رہتے ہیں سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ کیا کام کرتے ہیں آپ میں گورنمنٹ سر حالات کیسے ہیں ملکے حالات برے ہی ہیں برے ہیں ٹال سستہ کی ہے آپ عرص سے بات سستہ کی نہیں میری بات نے اس میں کتنا سستہ کیا ایک سو چالی سے دو سو پچاس تک گیا ہے کب دا سر پہ سستہ ہو گیا دا سر پہ بارہ پہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ پرانے ریڈ پہ آئے تو پھیر ہی ہے لیکن اگر تھوڑا سا رلیف آیا تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ شاید آگر رلیف ملے جائے اگر ملے تو کوئی امید ہے بس دیکھن نہیں بس ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی امید سال دار سا واپس آئے ہیں اللہ کرے کہ وہ کچھ کر دیں پھر آپ کو لگتا ہے آپ کی کیا رائے کیا میرے خیال میں ان کی نیت تو ہے کہ وہ کچھ کریں کچھ کریں شاید کچھ بہتری کریں شاید بہتری آجائے عوام کو رلیف ملے جائے عوام کو تو رلیف چاہیے بلکل اگر کریں گے تو ظاہر ہے آئندہ سستا پیٹرول چاہیے سستی روٹی چاہیے سستی سبزی چاہیے سستا گوشت چاہیے بہت شکریہ آپ کا آئیے گفتگو آپ سن رہے ہیں جی لوگوں کی اور مختلف لوگوں کی مختلف آرائے کچھ اور لوگوں سے بات کر رہتے ہیں شاید بہترین کیسے ہیں ٹھیک تھا شکر الحمدللہ کیا کام کرتے ہیں گاڑیوں کا کام کرتے ہیں کام ٹھیک چال رہا ہے کام آپ کے سامنے ہی جو حالات ہے مشکل حالات ہے بہت مشکل حالات ہے پہلے بلو نے مار ماری ہے پٹرول کا کوئی پتا نہیں چلتا سستا ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے کوئی پتا نہیں چال رہا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرتا اب سستا ہوا ہے سستا ہوا ہے چلیں دیکھ ملنا چاہیے نا عوام کو کوئی امید جاگی کے آگے حالات بہتر ہو جائیں گے یا کوئی امید ہی نہیں کوئی دیکھو بھی کیا ہوتا ہے یہ کیا تو رہا ہے آگے سے بہتر ہی ہوں گے کیونکہ دسر پر یہ کم کرتے ہیں وہ تیسر پر بڑا آدھتے ہیں یہ گفتو کو سننے ہیں آپ لوگوں کیوں لوگوں کا یہ بہت بڑا گلہ ہے کہ کام کرنے کے بعد ایک دم پٹرولیو مشروعاتی قیمتوں میں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آدھیں ہمارے گفتو کو جاری ہو رہے گی ہمارے ساتھ رہی ہیں پر آپ کو پروگرام میں خوش آمدی کرتے ہیں پٹرولیو مشروعات میں کمی کا اعلان کیا قومت پاکستان جو اس پر عوامی رائے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ آلات بہتر ہوں گے کوئی رلیف عوام کو نظر آ رہا ہے کیونکہ اس وقت جو پٹرولیو مشروعاتی قیمتیں ہیں اس میں تقریباً بارہ روپے کی کمی کی گئی ہے بارہ روپے تریسٹ پیسے پیٹرل کی قیمت پہ اور بارہ روپے تیرہ پیسے ڈیزل کی قیمت پہ لیکن اس وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں تقریباً سنتس روپے اور پچاس پیسے جو ہے وہ لیوی کی قیمت میں حکومت پاکستان عام سارف سے لے رہی ہے یہ بھی اطلاعات سامنے آئی کہ آئی ایم ایف سے یہ بات نے کی گئی کہ تقریباً پچاس روپے تک لیوی کو لے کے جانا ہے انٹرناشنل مارکٹ میں مسلسل پٹرولیو مشروعاتی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئی لیکن پاکستان میں رلیف نظر نہیں آ رہا تھا پچھلے ماہ بھی جب قیمتیں کم ہونی تو دیکھا گیا کہ اضافہ کر دیا گیا اس سے پچھلے ماہ بھی لوگ توقع یہ کر رہے تھے کیونکہ ہر پندرہ دن بعد پاکستان میں قیمتیں دبلیل ہوتی لوگ توقع کر رہے تھے کہ پٹرولیو مشروعاتی قیمتوں میں کمی آئے گی وہ کمی نہیں آئی اب بلاخر یکم اکتوبر کو یہ اعلان کیا گیا اگر یکم اکتوبر سے جو پٹرولیو مشروعات ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کا فیستہ کیا گیا لوگوں سے بات کر لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں بایجن کیسے ہیں ٹھیک ہے جی کیا گام کرتے ہیں گیس ویلڈنگ کا کام ٹھیک چال رہا ہے ہاں شکر اللہ بہتارا ٹھیک ہو رہا ہے ہاں جی نہیں ہو رہا ہے اگر بیس میں لگ رہے ہیں آپ کو بہتارا بھئی ابھی دب بھی لے ہیں بلہ کیسے میں جس کر رہی ہیں بہت مشکل ہے بھائی میں تو خود کام کر رہی ہوں خود مزدوری کر رہے ہیں بھائی میں تو نہیں چاڑ رہا بہت مشکل ہے جتنی بھی ہندگائیوں نے بہتری ہے سستی چیز ہوگی بہتری آئے گی آپ کو کوئی امید کی کرن روشن ہوئی آپ کے لئے کہ شاید آگیا لات بہتر ہو جائے ہیں امید ہوئی ہے اب امید ہوئی ہے آپ کو بھی مجھے تو ابھی کوئی امید نہیں لگ رہی ابھی تو ایسے ہی جگھ رہے ابھی کوئی ابھی مجھے تو کوئی امید نہیں لگ رہی ہے کہ یہ ساگڈان صاحب آئی مجھے تو بہتر ہوگا ہے ان کو جی مشکل لگ رہا ہے اور لوگوں سے بوچھتے ان کو کیسا لگ رہا ہے بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کام کرتے ہیں میں بہتر مزدوری کرتا ہوں مزدوری مل رہی ہے اللہ کا شکر ہے بس وقت پاس ہو رہا ہے اللہ ویسے کیسے ہو گا رہا ہے اللہ تو بہت کیٹ ہے بہت مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے مہنگائی تو تقریبا ڈریپل ڈریپل ہو چکی ہے ہر چیز مہنگی 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 ہو گئی پٹرول میں رعیف دیا ہے چلیں یہ تو ان کی مہربانی ہے نا کم سو کم چلو دس باران پہ تو کم ہوا ہے نا ہم آپ کو لگتا ہے کہ آنکہ بہتر ہی انشاءاللہ اللہ کے گھر کی امید ہے ان لوگوں سے کیا امید لگانے ہمیں اللہ کے گھر کی امید ہے کہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ بہت شکریہ بھائی کیسے ہیں آپ کاشی بھائی بھولو جہاں کام کرتے ہیں بھلور کا کام کرتے ہیں پٹرول سستہ ہو گیا سستہ ہو گیا اچھا ہو یہ کاروبار چلے گا اگر آگے اور سستہ ہو جائے گا اللہ کہ رہے سستہ ہو جائے تو اچھا کام اور سستہ ہو گا تو خلالات بہتر ہو جائیں گے خلالات بہتر ہو جائے سارا خرچہ دا پٹرول میں جل جاتے ہیں جو دیاری جو لگتی ہے پٹرول میں جل جاتے ہیں دو سو کسنا اربیے لیٹر ہو گیا اب دو سو پچیس پی آنے ہی کاری دیاری ہے دوسود بھی پٹرول کے جل جاتا ہے چیس پر میں گزارا نہیں ہوتا نہیں گزارا ہوں صحیح کہا رہے ہیں آپ بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے چیا کام کرتے ہیں میںちゃんپر کرتے ہیں تمہیں درس ٹھیک ہے میں کام کرتا ہوں جاؤب کار ہے بچے چھے ہیں ماشاءاللہ بچے کو پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اور پھر خیر کا سرکل کیسے چلتا ہے بس جب کر رہے ہیں پیٹرال سستہ کر دیئے سکتا ہے یہ کوئی سستہ نہیں ہے بیلنگوامی منڈی میں تو بہت سستہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور سستہ ہونا چاہیے آگے اور مزید سستہ ہونا چاہیے اس کو ڈیڑھ سو پہ آنا چاہیے ڈیڑھ سو پہ آنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ بارہ روپا ہی سستہ کیا ہے بارہ روپاہ 63 پیسے تیس تیس پیسے پڑھاتے رہے ہیں یہ بارہ پر کچھ بھی نہیں ہے آگے جا کے مزید سستہ کر سکتے ہیں لگتا ہے آپ کو یاد کہہ رہے کہ نہیں بڑھائیں گی دوبارہ یہ ایک لالی پوپ دے دیا ہے لیکشن نزدیک آ رہے ہیں اسی والے سے ہی ہیں پندرہ دن بعد کون سے لیکشن ہے پندرہ دن بعد دوبارہ کی تین ماہ بعد پھر آنے ہی ہیں لیکشن کیسے آنے ہی ہیں لیکشن تو اگلے سال ہونے ہے نہیں نہیں یہ سال جا رہا ہے اگلے سال اچھا تو یہ ایسے آپ کیا لگتا ہے کہ کریں گے کم یا نہیں کریں گے نہیں کم نہیں کریں گے نہیں کم کریں آپ کیا کہہ رہے تھے بھائی اگلی پندرہ کو کیا ہوگا اگلی پندرہ کو کیا کچھ بھی نہیں ہو نا پھر مہنگ ہے پس پٹرول جیعا ہی ہے اب یہ ب расکام ک презی سال روپے پڑھ رہے ہو تو ریلیو دیئے ہوئے بھی وہاں پس دا واپس ڈبل کر دیں گے کچھ بہتری نیاں بہتری کچھ نہیں اب آنے امید ہی شباہ جب سے لیکن اس نے بھی کچھ نہیں کیا ابھی وہی حکومت سال رہی ہے اس نے کچھ نہیں کیا آب سا آگے کرے گا بھی نہیں مشکل ہے انہیں کرنا بھی نہیں ہے کچھ بھی انہوں نے سب اپنے کیسی سکتم کرانے دی وہ کروار ہیں وہ کروار ہیں اور کچھ نہیں کرنا بھائی کیسے ہے چیک ہے کھرمالاہ میں آپ کو فروزن پھوٹ کا فروزن پھوٹ کا کام ٹھیک چل رہا ہے کام ٹھیک چل رہا لیکن میں گائے کی وجہ تو بہت دور رکھانا ہے پریشانی ہے پورے ہوتے بجلے کے ہاتھ گئے ہی آب پھل تو بہت آ رہے ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں ٹیکسی بہت بہت ہے کمیرشل میں تو زیادہ ٹیکس ہے بہت مسئلہ ہے اس کا تو یہ پیٹرول جوڑا سستا کی ہے سرکاتے میں کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی اور چیز سسی نہیں ہی آٹا مہنگا ہے آپ کا اچھا تو بنجاب کا مسئلہ ہے پیٹرول وفاق کا مسئلہ یہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے بنجاب حکومت ہو رہا ہے وفاق میں ہو رہا ہے یہ بھی تو لڑائیاں ہماری یہی تو زیادہ مسئلہ ہے یہی مسئلہ ختم ہوگے تو پھر ہی کچھ ہوگا وہاں سارے مل بیٹھ کی یہ کیوں نہیں فیصلہ کر رہے تھے کہ عوام کو ذرا مشکل سے نکال لیں پھر لڑنے کے آپس میں نہیں لڑائی پہلے آنا پاکستان ہے نا لڑائی پہلے ہے پھر بعد میں کوئی اور کامир ہے پھر لڑنا ہے سر دیکھنا ہے کہ عمام کو کیا نہیں لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ ساگڈان صاحب واپس آئے ہیں کچھ بہتر ہی لے آئی گے نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا کوئی امید نہیں کسی بھی قسم کی کوئی امید نہیں کس سے امید ہے امران صاحب سے امید ہے کسی سے امید نہیں ہے اس وقت اللہ کے ا Tongلہ خان صاحب سے امید ہے جی آپ کو نہیں مجھے کوئی ساگڈار صاحب آئے ہیں ان سے امید ہے ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے یہ پیٹرول سستہ کی ہے تھوڑا سا انہوں نے بھائی نان پچیس رویہ کر دیا روٹی پندرہ رویہ کر دیا پچیس رویہ کا نان جی پچیس رویہ کا نان پندرہ رویہ کی روٹی یہ انشاءاللہ ایک دو دن میں نوٹی کشن جاری ہو جائے گا یہ آپ کو لگتا نہیں کہ لات بہتر ہوں گے نہیں اللہ تو بہتر نہیں ہوگا کوئی نظر نہیں آنا دور 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 تک یہ پیٹرول سستہ کیا ہے اللہ بڑھانا ہی ہے بھائی انہوں نے وہ ٹھیک ہے لگے انشاءاللہ نا کہ آپ کی بڑی بیر مجھ بڑ پڑی بڑا گرید پنٹا یہاں پہ گڑے ساپ پریشان ہوں گے کہ آپ انشاءاللہ ہی کہہ دیئے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بھارت در کیسے آپ شکر اللہ کیا کام کرتے ہیں میں سکرکا کام ٹھیک چال رہا ہے شکر اللہ سا رہا ہے مہنگائی کی کیا سرجعہ مہنگائی کیا سورجیان اب ایتنا سستہ کرنے سے جتنا مہنگا کیا ہے اتنا سستہ تو نہیں کیا نا یہ تو وہ کہتے ہیں ہم step by step سستہ کر لیں گے لات بہتر کر لیں گے آپ کو لگتا ہے جب اچھا کہا ہوں نا یہ صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ سستہ ہونے کچھ نہیں ہوتا بات ہی ہیں سب کچھ بھی نہیں ہوتا سدیوں میں تو نوازشری دور میں 60 70 پہ بھی آ گیا تھا پھر مہنگا ہو گیا اس سے پہلے بھی مہنگا ہو گیا ہے جب تک تو نہیں تھا ڈیٹھ سو پہ آیا وہ ڈیٹھ سو ٹھیک تھا اب تو ٹھیک کہ آپ تو بہت زیادہ ہو گیا اس کا مطابق تو وہ ٹھیک ہی تھا اب تو ٹھیک لگتا ہے تو لگتا ہے کہ لات بہتر ہو جائیں گے نہیں کہاں نہیں 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 ہوں بھی ایک اکمت ہو تو لات بہتر ہوتے ہیں ایڈبل مکتر ہو جائیں گے بہت میرا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ آپ کو نالیج ہے دیکھیں نمامی رائے جاننا ضروری ہے نا دیکھیں آپ ووٹ دیتے ہیں ہم سے زیادہ آپ ماشاء اللہ کیمرہ پکڑا مائک پکڑا زیادہ شہور ہے آپ کو عوام کس کو خان صاحب کو اپنی کرسی کی پڑھی ہے نواز صاحب کو اپنی پڑھی ہے سب آپس میں لڑے ہیں عوام کو نہیں یہ نہیں سوچ رہے کہ کٹھے بیٹھ کے الات بہتر کر لیں عوام کے بارے میں سوچ رہے کچھ نہیں بارہ روپے کم کر دی ہے ابھی دیکھنا ہفتے بعد پھر انہوں نے بڑھا دیں گے پھر بڑھائیں گے تمہیں نہیں رہنی سر خریب آدمی کو آٹا روٹی باس اس جو کا چھوڑا ہوا ہے بیل جمع کرا لو اسی مسائل نے پسا رہے پسا رہا باس نہ وہ اوپر آئے نہ وہ باز اٹھائے نہ وہ سڑکوں بھی آئے کس کو میری دیاری ٹوٹے گی سب سے زیادہ میرا گھر ڈسٹرپ ہوگا کسی نے نہیں کھانے کو دینا میں نے خود کمانا خود کھانا پنجاب حکومت کا مسئلہ وہ مہنگا کر رہے ہیں پیٹرول وفاقی حکومت کا مسئلہ سب کی اپنے مسئلے چل رہے ہیں سب اپنے چودری پرویزلائی صاحب انہیں اپنی پڑھی ہوئی ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہیں پیچھے حمدہ شباز صاحب آئے تھے انہوں نے اپنی دیکھی وہ اپنا کر رہے ہیں عوام کے بارے میں کون سوچ رہا ہے کوئی نہیں سوچ رہا ہے کوئی حکمران آج ابھی تک عوندہ ریکارڈ کوئی بتا دیں کہ کوئی عوام کے بارے میں کسی حکمران کا کوئی بیان آیا ہے کہ جی ہم عوام کے لیے یہ کچھ اچھا کریں گے کوئی نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا سیکھ یہ گفتکو سننے جی آپ لوگو کی بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکریہ ہیں کیا کرتے ہیں جو کرتاں کیا جواب کرتے ہیں احمدان میں اچھا کام چال رہا ہے الحمدلللہ چل رہا ہے بھی تک اچھا چل رہا ہے اسی بات ہے ہمزان پر فراوڈ بھی آ رہا بڑا کر رہا ہے پاکستان نہیں کر رہی ہے یہ بس ہمارے یہ وہاں سمجھتی نہیں ہے اس چیز کو جنیا میں ہماری جگسہ ہی ہو رہی ہے یہاں پہ آگیا لوگوں کو موقع میں لے لیکن ہماری جونسی وہاں میں اس کو ویل نہیں نہ کرتی وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی باری بس مرگی لال کر لیں انڈے نہیں کھانے پاس مرگی دپا گنے یہ پٹرول سستہ ہوا ہے یہ پیتری ہے پیتری ہے دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے پٹرول کا تو تھوڑا ساڑا 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 نونلی کو سپورٹ کرتے ہیں میں پی ٹی ای کو سپورٹ کرتے ہیں یہ اسحاگدار چار سال پورے ملک کے انٹیلیجنس اس کے پیچھے پڑی رہی ہیں کہ بیمار ہیں مرگیں لوٹ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ بولتے ہیں باران پر پٹرول نیچے کرنے سے تیرہ سو پنتالیس ارو پڑپے کا ملک کو پہلے سے ہوتا ہے پیٹرول سے تعلق نہیں تو ون سیونٹی نائن سے جب ٹو فورٹی پر گیا ہے تا ملک کو نقصان نہیں ہوا ہوا میں اکل رات پر دبائی سے آئے ہوں یہ لوگ ہم ادھر عمران خان کی اگر یہ فورنر کو دیکھ لیں میں بچھلے دو سال سے دبائی ہوں ایسے ڈیٹ اینٹری انیلیس میں جوب کہا رہا ہوں کیش کے ساتھ آئل کے ساتھ یہ پیٹرول کے ساتھ ہمارا جو ہوتا مہنگائی ہر جگہ پر ہوئی ہے لیکن اس طرح کہ ملک میں ہمارا اتنے انفلیشن اتنی انفلیشن ہوئی ہے کہ جس کی حد نہیں یہ ایک نون لیک کو سپورٹ کرتے ہیں جو بمار ہوگئے آڈیو لیک ہوگئی ہر چیز اپنی جگہ لیکن ان کو یہ ہی نہیں پتا چلتا عمران خان کی ہر شیاست اپنی جگہ ان کو خالی میڈیکل کا پتا چال جائے نا کہ میڈیکل کتنی نعمت ہے میرا میڈیکل کا حشو ہے میں اس کے لیے ادھر آیا ہوں دس لاکھ روپیہ دس لاکھ روپیہ جو یہ دے رہے تھے میڈیکل کا عمران خان وہاں پر خالی ڈاکٹر کو چک کروانا پیس پیس اور پلس میڈیکل چھے سو آٹھ سو درم لاکھ روپیہ ڈے لاکھ روپیہ آرام سے لگ جاتا ہے بھائی کیا کہیں گے یہ آپ کے دوست پڑے غصے میں چھوٹا بھائیوں ان کا غصے میں رہنے تھے میں سپورٹ کی بات نہیں ہے دیکھیں جو بھی آتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے تھا ملک کے لیے تو کوئی کچھ نہیں نہ کر رہا امران خان صاحب کی بھی اپنے کارٹگرگی دیکھ لیا ساڑھے ساڑھے تین سال میں یار یہ پٹرول آپ نے دیکھ لیا کارٹگرگی سب کے سامنے عوام کے سامنے کچھ بھی نہیں میں نے ان کو سارا رات کو آ کے بتایا یہاں پر کوئی 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 سمجھ آئی کوئی سمجھ نہیں آئی اچھا اچھا نہیں مجھے کو تو آگئی ہر بندہ سو ڈیڑھ سو لوگ تھے مسافر پسنجر جو ہم آرے وہاں بس لائنوں میں لگے پاکستان کا ایسا ایمیج ہے آزا آزا پاکستانی سائیڈ 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 تو شروع سے ایسا ہی ہے اس کے بعد ابھی ہم یہ ابھی دو مہینے میں ایمیگریشن جب ہم ادھر کل کروایا نا ہر بندہ سیکونس میں لگا کل یہاں پاکستان ایر بورڈ پر ایمیگریشن کے باری ہے کوئی یہاں سے ٹرالی دل آ رہا ہے کوئی یہاں دل آ رہا ہے ہر ایک دو قوم کا مسئلہ یہ قوم کا مسئلہ لیکن یہ تو آپ کو میرا مسئلہ ہے کہ ہم لائن میں لگنا ہی نہیں چاہتے ہیں اس میں حکومت تو ذمہت ہے یہ پیچھے پیچھے تھے کہ کوئی اس پہ تو حکومت ذمہت آ دیں اس میں آپ اور میں ذمہت آ رہے ہیں ہم بھی ذمہت آ رہے ہیں لیکن حکومت کا مان صاحب نے ایک منٹیلٹی بنا دی ہوئی ہے نا ایسی کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں مان نا نہیں ہے بس ان کو صحیح کہنا ہے ان سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں لینے لگ رہی تھی ائرپورٹ پہ لوگ ٹرالی یوں یوں کر کے نہیں آتے تھے وہ آتے تھے لیکن آتے تھے آتے تھے آتے تھے لیکن امیگریشن والے جو تنگ کرتے ہیں امیگریشن والے وہ اب شروع ہے اب شروع ہے امیگریشن والے وہاں سے میرے ساتھ ایک لڑکے نے چھے فون ماں سے اوکے کروا ہے ہر چیز اس کے پاس ٹیمپ چیز اللہ یہ ہاں پر کل اس کو روک لیا ہے ٹیفو نہیں لاسکتا نا یہ آپی کے عمران خان صاحب نے لاؤ بنایا چلیں وہ کیوں لاے لیکن اس کے پاس جو چار کی اکسیسٹی وہ نہیں لاسکتا یہ آپی کے آپی کے عمران خان صاحب نے بنایا اس کو کیوں نہیں نکلنے دی رواستی پیمٹ کر کے لارایا یہاں پر ڈبل ٹیکسٹ آلڈ رڑے پری آبی کی حکومت نے بنایا آپی کے عمران خان صاحب نہیں چیزتہ سمجھ سمجھیں گے ان کو سمجھ نہیں آسکتی آپ کو بتائیں کون لانے کی پابندی کس نے لگائی ان پر ٹیکس کس نے پڑھایا نہیں بتا پتہ کس نے پڑھایا عمران خان نے پڑھایا یہ بھائی جانا ہے کہ وہ خلو میرے کو خلو کے کالکرن میں ہمارا پوری عمران بہتر کرنے گی انشاءاللہ اللہ بھائی رونے کیوں نہیں کرنے امید ہے جی ان کو خان صاحب سے اور ڈار صاحب سے ڈار صاحب کے فہن ہے کہہ رہے ہیں کہ لات پیتر کر لیں گے اس سے پہلے ہمیں دھو بھائی ملے ایک پی ٹی اے کا سپورٹر ہے ایک نولنی کا سپورٹر دونوں کی گفتو کو آپ نے سنی عوامی رائے جان رہے ہیں کہ پیٹرولیوم اسنوات میں کمی کی گئی ہے عوام اس پہ کیا رائے رکھتی ہے بارہ روپے ترہی سٹھ پیسے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی گئی اب کے بارہ روپے دیرہاں پیسہ ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئے لیکن اس وقت بھی حکومت پاکستان دکریون سنٹس روپے پچاس پیسے جو ہے وہ لیوی کی پرائس کی مد میں لیوی ٹیکس کی مد میں عام ساریف سے لے رہی ہے کیا یہ مزید کمی آئے کی کھیلات بہتر ہوں گے کیونکہ پچھلے سال ڈیٹھ سال سے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مہنگائی کا جو گراف ہے مسلسل اوپر جاتا رہا اور جب پی ڈی ایم کے حکومت برسن اگدارہ اس میں شباز شریف صاحب کو وزیر حضر پاکستان بنایا گیا اس کے بعد حالات مزید خراب ہوگئے مزید مہنگائی کی لہر آنا شروع ہوئی اور عوام مزید پستی اور لپتی چلے گئی بریک لینے بے گا واپس آتے ہماری گفتی کی ظاہری رہ گئی ہمارے ساتھ رہی ناظرین بریک بارک میں تو پھر آپ کو پرگرام میں بریک لینے بات کریں بٹولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی عوام کیا رائے رکھتی ہے کیا عوام کو یہ ریلیف بہتر لگ رہا ہے یہ عوام توقع کر رہی تھی کہ اس سے زیادہ ریلیف ہونا چاہیے سب عوامی رائے جاننا ضروری ہے یہ عوام ہے جن کے نام پر شاست کی جاتی ہے یہ عوام ہے جن کے نام پر بوٹ دی جاتا اور یہ عوام ہی بوٹ دیتی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت انہی کے لیے ہے انہی کی وجہ سے اور انہی سے ہے تو انہی سے ہی جان لیتے ہیں سر کیسے ہیں اسلام علیکم ٹھیک کیا کام کرتے ہو اب میں آپ کو کیا بتاؤ میں کنٹریکٹر ہوں کام نہیں چل رہا بلکل نہیں چل رہا بہت زبادہ یہ پٹرول سستہ کی ہے کچھ بارہ روپے تریسٹ پیسے کچھ بھی نہیں کیا بارہ پہ تریسٹ پیسے کیا فرق پڑے گا بڑھاتے ہیں آپ گورنمنٹ جو ہے وہ سو ہے پچاس ہے اور کمی اتنی لگ رہے کہ آگے کمی کر دیں گے امید تو ہے لیکن ساکھ ڈار صاحب واپس آگے بہت اچھی بات ہے ساکھ ڈار صاحب واپس آئے ہیں ان سے معیشت کنٹرول ہو جائے گی امید تو رکھتے ہیں ہم ان سے کیونکہ وہ ماہرِ معیشت دان ہے اور مجھے تو لگتا ہے کنٹرول کریں گے کنٹرول کر لیں گے بھائی کیسے ہیں یہ اللہ کا کام کرتے ہیں میں وابڈا میں وابڈا میں بڑے بل بجو آ رہے ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں یہ تو سار کمٹی پلیسیز ہے آپ کو پتا ہے ہم تو بس آپ کیا کرتے ہیں آپ کو بھی زیادہ آ رہا ہے سار زیادہ آ رہا ہے یا وہ آپ اس بریکٹ پہ بجلی کا بل نہیں آتا سار نہیں سار ہمیں کچھ یونٹ اسویس بلائی ملتی ہے یونٹ ملتے ہیں وہ کچھ لیمنٹ اٹھتے ہیں تو وہ ختم ہوئی تھے سار اس کے بعد ہم بھی سار پے کرتے ہیں در بل یہ بتائیں کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہے مہنگائی سار بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت شکلال سستہ کی ہے تھوڑا سا بارہ نو پیتر ایسٹ پہ سے سر سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے اور کم کرنا چاہیے سر آگے کم ہو جائے گا لگتا ہے آپ کو یہ ساگڑا ساں واپس آئے ہیں سر کیا کہہ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں آیا وہ لات ٹھیک کرنے کے لیے سار جو بھی آتا وہ کہہ تھا کہ میں کر دوں گا ابھی تک وہ مسئلہ ہی ہے کہتے ہیں سارے یہ ہی ہے مسئلہ ابھی تک کچھ حال نہیں ہو رہا کیا لات رہے آپ کو کہ ہو جائے گا یا امید نہیں ہے انشاءاللہ ہوگا میں نے کہا انشاءاللہ ہوگا سر ہوگا کیوں نہیں ہوگا کوئی بھی کام آپ کو پتا وہ سٹارٹ آئی ساگڑا سب آئے ہیں گورمنٹ امران خان کی دی انہوں نے کیا کیا پانچ سال وہ سڑ دین سال وہ رہے ہیں ہماری گورمنٹ میں چلے جائیں نون لیگ میں پیچھے آپ آئل گی چینی آٹا ہر چیز ٹھیک دی اب ادم اتماعات آیا زریبات آنے میں ٹائم لگتا ہے کوئی بھی چیز ہے اپنے وقت پر واپس آنے مجھے ٹائم لگے گا ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو کیا لگتا ہے انشاءاللہ سر مشکل لگتا ہے مشکل لگتا ہے مشکل مشکل لگتا ہے کرنے سے ہوتا یہ بھائی چھوٹا سا ہے میرا بھائی کو تو سکتا ہے سر سمجھانا نہیں ہر بندے کا اپنے حق کا کسی کو روکتے نہیں روکنا نہیں چاہیے لیکن قائل تو ترنا چاہیے قائل کرنے تو مراد ہے تو بچڑ ہیں ہم بچڑوں تب ہی چلنا درسترکاری ملعظم نے تو اللہ کریں انشاءاللہ اللہ پاکم چلنا بہت شکریہ بھائی جن کیسے ہیں الحمدللہ آپ بتائیں کیسے ہیں اللہ کا شکر کیا کام کرتے ہیں میں انجینئر ہوں کسی چل رہے ہیں اللہ حمدللہ ٹھیک چل رہے ہیں ماملات ٹھیک ہے ماملات ٹھیک ہے ماملات ٹھیک ہے مل کے حالات کیسے جا رہے ہیں مل کے حالات بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جب سے سیم چینج ہو رہا ہے سٹیبل نہیں ہے ابھی پٹرال سستہ کر دیا یہ سستہ ہوتا ہے انرسیباد سننے کو میری خبر سستہ ہوا دیکھیں شاہ جی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آٹیفیشل ہیں ٹھیک ہے یہ عوام کو بشور آ چکا ہو گا یہ جو عوام کو ابھی رلیف ملے یہ جو امپورٹ کیا ہے نا ایک منیسٹر یہ ملنا تھا یہ پہلے بھی مل سکتا تھا جو نہیں ملا ساگڈار صاحب آئے ہیں ڈالر کہلیں وہ آئے ہیں تو اس وجہ سے یہ رلیف ملے یہ پہلے بھی مل سکتا تھا وہ آلات کنٹرول کر گئے ہیں دیکھیں جی وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے چھئی جائے آپ کو کوئی امید نہیں ہے نہیں ہمیں بڑی امید ہے اللہ کے گھر میں اور نا امیدی نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ ایک لاسٹ اننگ ہے ان لوگوں کی آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب واپس آ جائیں گے خان صاحب واپس انشاءاللہ آئیں یا نہ آئیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے سپیشلی یوتھ اور جو عوام ہیں ان کو الحمدللہ پہلے کی نصور بہت زیادہ شعور آگیا خان صاحب کی آڈیو جی سنی ہے آپ نے جی بالکل سنی ہے اس پہ آپ کا کیا رہا ہے اس پہ میں جو ہے یہی کہوں گا کہ دیکھیں یوتھ کو موبیلائز کر رہے ہیں کہ ہم غلامی نہیں کریں گے دیکھیں شاہ جی یہ جو چیزیں ہیں آہ آہ آن دا کیمرہ یہ جو چیزیں آن دا کیمرہ یا آف دا کیمرہ جو ہوتی ہیں ان میں بہت سارا ڈیفرنس ہوتا ہے اسی طرح جو آپ کی ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور بیک اینڈ پہ جو آڈیو لیکی مختلف ہوتی ہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس پہ میرا نہیں خیال اگر آپ اس کی آڈیو لیکی بات کرتے ہیں تو یہ جن کو ایزا ریپریزنٹ ریپریزنٹ کر رہی ہیں جو لوگ کر رہی ہیں خاتون اس وقت پی ایم ایل این کو تو ان کو تو بڑا پرانا عوام سمجھ رہی ہے اور جان رہی ہے میری تو لندن تو کیا پاکستان کئی پراپپی نہیں ہے نا جی دوبری ہو گئی دلت سے دیکھیں جی ثابت ہو گیا دلت نے کہہ دیا شاہ جی بات بلا کیا ہے بات وہی آگئی کہ ابھی یہ جو حالات اس وقت موجودہ ملک میں چل رہے ہیں نا آفٹر رمضان رمضان المبارک میں اور عید سے کے درمیان جب یہ جیم اس سے پہلے ایسے حالات ہم نے پوری لائیو میں نہیں دیکھیں حالات تو بہت ہم نے پوری لائیو میں ایسے حالات آگئی دیکھیں بہت حالات تو یہ جو انفلیشن ہے ہم نے امید کرنی چاہی کہ حالات بہتر ہو انفلیشن ہے کوئی بھی کر رہے لیکن بہتر کر رہے ٹھیک ہے ہماری ایجی کوشش ہے اور دعا بھی اللہ تعالی سے کہ انشاءاللہ آنے والا اچھا ہوگا بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ یہ گفتو کا سننے ہے جی لوگوں کی اور لوگوں کی رائے یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ علاق کیسے ہیں سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کیا کام کرتے ہیں آپ مارکٹنگ کا کام مارکٹنگ کا کام کرتے ہیں یہ پیٹرول سستہ کی ہے سرکار نہیں چھیک کیا ہے رات بہتر ہو جائیں گے آئیتا تھوڑی ہوں گے لاکھ بہتر کیسے ہوں گے کیا بتائیں آپ کو کیسے ہوں گے آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھ مارکٹنگ کو بھی جاننے کیسے ہوں گے ہر چیز تو مہنگی ہو رہی ہے حالی پیٹرول کے سستے ہونے سے تو کچھ اور ہی بڑک پڑتا ہے ہمارا تو امپورٹنگ کا کام نا ڈیوٹیاں زیادہ بڑھ گئی ہیں یہ ساگدار صاحب آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں آترہ دوڑا ٹائم کے لات چیز کرتا ہوں میں سیٹ کرتوں گا وہ کر لے کیا اللہ تعالیٰ کرے ہم تو امید پور امید تو ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے ساگدار سے امید ہے نہیں ہمیں کسی سے امید نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ تو ہمارے مان کا تو ہمیں بندے سے کیا امید رکھیں گے بندے کے کام کرنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی کرم کرے گا یا ہمارے مال اس طرح کی ٹھیک ہے یہ گفتو آپ سننے لوگوں کی اور لوگوں کی رائے وہ بڑی امپورٹنگ ہے جاندہ بھائی کیسے ہیں آپ شکر اللہ کیا کرتے ہیں میں بزنس بھی کر رہا ہوں ساتھ پڑھ دی رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہے میں سیکنڈ ڈیئر کر رہا ہوں سیکنڈ ڈیئر کر رہے لگتے تو آپ بڑھے ہیں تھوڑے ساتھ ایج میری کام ہے اچھا کام ہے مہنگائی ملک میں کیسے ہی ہے مہنگائی آپ کے سامنے ہی ہے پیٹرول تھوڑا سستہ ہو گیا بہت زہا سستہ ہو گیا تھوڑا ہی سستہ ہو گیا نہیں سر بہت زہا سستہ ہو گیا بہتری کی طرف کوئی قدم لگ رہا ہے آپ کو یہ گفتو کا سننے ہیں لوگوں کی پریشانی کچھ اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں بھائی کیسے ہیں چیک ہے شکر اللہ کا کیا کام کرتے ہیں وقیل ہیں حالات کیسے جا رہے ہیں وقالت کے الحمدللہ ٹھیک جا رہے ہیں لوگ فیز بڑی دے رہے ہیں وقالت میں تو ایسی چل رہے ہیں مزاق نہ کریں نہیں دے رہے نہیں نہیں دے رہے یار ہر بتا تو پریشان ہے وقیل کے بعد چلا جاتا ہے وقیل کہتا ہے وہ اپنی پریشانی اصل میں ساری وقیلوں کو دے رہتے ہیں وقیل پریشانی کے پیسے لیتا ہے ہاں لیتے ہیں لیکن بعض اوقات پھر کرنا پڑا چلے یہ بتائیں کہ مہنگائی کس طرف جا رہی ہے مہنگائی جو ہے نون سٹوپ ہے ٹرول سستہ ہوگا ہے تھوڑا سا لگ تو نہیں رہا آج سستہ ہوگا ہے دو دن بعد ڈبل مہنگا ہو رہے گا یعنی پندرہ دن بعد جو پندرہ دن بعد مہنگا ہوتا نا پندرہ دن بعد مہنگا ہو جائے گا یہ صرف عوام کو بیوکوف بنا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ساگڈار صاحب آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں مجھے وقت دے میں اللہ ٹھیک کر دوں گا چلے بلکل ٹائم دینا چاہیے ٹائم دینا چاہیے ٹائم دینا چاہیے ٹائم دینا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساگڈار صاحب کر لیں گے کوئی معاملات سیٹل ڈاؤن پاپی بندہ ہے گر لے گا سینئر وگیل بال سپید ہو یا بال کم ہو جس طرح آپ کی ہیں تو معاملات زیادہ اچھی کر لیتا ہے دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ تجربہ کار ہے پاپی بندہ ہے اس فیڈل کا اسے کھیلنا آتا ہے چیئے بہت شکریہ یہ مہمی رائے جو مہمی رائے جاننا ضروری ہے پیٹولیو مسنواتی قیمتوں میں چند تھوڑے اچھا سا جو ہے ریلیف ہے وہ پپلک کو ملا ہے بارہ روپے ترے سٹھ پیسے کی کمی کی گئی ہے پیٹولیو مسنواتی قیمتوں میں جبکہ بارہ روپے تیرہ روپے سے جو ہے وہ ڈیزل کی قیمت میں کمی کی گئی ہے عوامی رائے ملی جلی ہے بہت سے لوگ وہ ملے جو اب اس امید کے ساتھ ہے کہ ساگدار صاحب واقعی وزیر خزانہ بن کر واپس آئے ہیں اور وہ حالات بہتر کر لیں گے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹولیو مسنواتی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے وہ اتنی کمی نہیں ہے جیتی کمی توقع کی جاری ہے کہ پیٹولیو مسنواتی قیمتوں میں اضافہ ہی بہت زیادہ ہو گیا تھا اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں یہ ان سے ریلیف لینا ہے کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان چامل ہے کھڑی شرائعات ہیں پاکستان اس وقت بھی عوام سے پاکستانی حکومت سنتیس روپے پچاس پیسے جو ہے لیوی ٹیکس کی مدد میں پیٹولیو مسنواتی عوام سے لے رہی ہے یہ اطلاعات آئیں سابق وزیر خزانہ مفتی اسمائل نے بتایا کہ پچاس روپے تک لے کے جانا ہے لیوی ٹیکس کو تو حالات کیسے بہتر ہوں گے پیٹولیو مسنواتی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا مزید کمی ہوگی کیونکہ اوورال حالات عام آدمی کے مشکل ہیں لوگ ریلیف کی توقع کر رہے ہیں اور ریلیف چاہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو ریلیف ملائے تاکہ حالات بہتر ہوا آج کے پروگرام میں ناما سلطان شاہ کے دیجے گا اللہ نے گلے